سرنگر کے باغ مہتاب میں پولس نے کرائے کے مکان میں چل رہے کہ سیکس راکٹ کا پردہ فاش کیا اسے چلانے والے دو افراد میں پانپور کے ارشاد احمد بھٹ اور کریم آباد پلواما کی محمد شفی حاجم کو گرفتار کیا گیا ہے اس معاملے میں چار سیکس ورکرز اور دو گاہکوں کو حراست میں لیا گیا ہے اور جنپورا تھانہ سے افیار درج کی گئی ہے باغ مہتاب علاقے میں چھاپا مارا گیا تھا گرفتار اور حراست میں لیے گئے چھے افراد تعلق سرنگر سے ہیں جبکہ کشمیر میں عالمی وبا کووٹ کے معاملوں میں اضافے کے باوجود بھی اسپتالوں اور دیگر مقامات پر کووٹ رہنما خطوط پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے جبکہ اکثر اسپتالوں میں مریضوں کے ساتھ ساتھ تیماردار نہیں فیس ماسک لگا رہی ہیں اور نہیں ساتھی دوری اختیار کی جا رہی ہے ایسے میں جہاں ایچ ٹو این تھری انفلوینزا کے معاملوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہیں آئندہ میں دنوں میں کوویڈ معاملوں میں بھی اضافے کا خدشہ کیا جا رہا ہے ایسے میں ماہرین کماننا ہے کہ کوویڈ پروٹیکول پر سختی سے عمل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے بیشکلی انفلوینزا لائک ایلنیس جو ہے وہ تین چار ہفتے سے آریڈی ہے جس میں تھوڑا سا مائلڈ فیور اور کامن کولڈ آریڈی بہت سارے پیشنس میں دیکھا گیا ہے لیکن وہ کوویڈ نگیٹو تھے لیکن ویڈ ٹائم آئیڈ کل جو دیکھا گیا ہے کہ کوویڈ نے پھر سے ایک دستک دی ہے تو اس میں ہم نے پہلے اپنے ہسپیٹل میں ایک انفیکشن کنٹرول کمیٹی کو بھی ہدایت دی ہے ہمارے جو سارے ورکور سے ان کو بولا گیا ہے کہ آپ پھر سے سٹارٹ کیجئے آپ فیس ماسک لگا دیجئے سینٹائزرز کیجئے اپنے آپ میں تھوڑا سا جو پروٹوکال ہے دور رکھنے کے لیے جو آرڈی سبوں کو پتا ہے کہ ایک دوسرے سے کیسے دور رکھا جائے اور کیسے پیشن کے ساتھ جس کو کاف ہے کولڈ ہے کیسے ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے گا تاکہ یہ جو اس سے پھیلنے سے ہمیں جو آرڈی ہماری پریکٹس ہے آئی تک وہ ہم پورا امپلیمنٹ کر کے اس کو پھیلنے سے ہم روکے اور سرنگر کے لال چوک میں واقعی تاریخی گھنٹہ گھر کی تذہین انو اور آرائش کی جا رہی ہے سمارٹ سٹی پروجیکٹس کے تحت کلوک ٹاور کو مزید خوبصورت اور پرکشش بنانے کے لیے تذہین انو اور آرائش کا کام شروع کر دیا گیا ہے جس سے دکانداروں اور تاجروں کو کاروبار میں مزید فروغ میں لکا یہ کلوک ٹاور سرنگر شہر کے وسط میں واقع ہے گھنٹہ گھر کشمیریوں کے لیے بہت اہمی ترکتا ہے اور اہم کاروباری مرکز بھی سمجھا جاتا ہے اور زیادہ تر یہ علاقہ ہر وقت پرحجوم رہتا ہے اس کی تذہین اور آرائش کا کام مکمل ہو جائے گا تو یہ سیاہوں اور مقامی لوگوں کے لیے بہت ہی خوبصورت اور پرکشش مقام بن جائے گا تو اس کی ایک مرکزی حصیت ہے لوگ لالچوک کے ساتھ ساتھ گھنٹہ گھر دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے لیکن یہ گھنٹہ گھر جس میار کا ہونا چاہئے تھا اس میار کا نہیں تھا تو اب ہمیں پوری امید ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ نے اسٹیپ لیا ہے اس کو رینویٹ کرنے کا رینویٹ ہی نہیں ہے ہم سوچیں کہ ایسا خوبصورت بنے کہ لوگ جب ائرپورٹ آئے پہلے سوچیں کہ ہم گھنٹہ گھر دیکھیں ایک ہسٹری ہے ایک اچھا بزنس بھی بڑھ جائے گا دنبرد خوبصورت ہو جائے گی ہماری سمارٹ سٹی میں اور ایک اچھا تاریخی گھنٹہ گھر ہیں ہمارے یہاں پر تو ہسٹری ہے ہماری ادھر گھنٹہ گھر میں لالچوک میں شای اللہ امید ہے سمارٹ سٹی ہے وہ ٹورش آرہ ہے بہت اچھا ہے ہمارے لیے اچھا بن جائے گا یہ سرینگر کا طوار کی گھنٹہ گھر رینوویٹ ہونے جا رہا ہے ہمیں اس کو مجدر لالچوک میں ٹھیک اس جگہ پہ جہاں پہ یہ گھنٹہ گھر ہے جہاں پہ ایک کلاک طاور ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ جو کام ہے وہ شروع ہو چکا ہے یہاں پہ جو ہے من اینڈ مشینری اس پہ کام پہ لگی ہوئی ہے اب یہ رینوویٹ ہونے جا رہا ہے اور یہاں کے جو مقامی جو یہاں پہ دکاندار ہے وہ کافی خوش ہے ان کا ماننا ہے کہ جتنا یہ خوبصورت بنے گا جب یہ رینوویٹ ہو جائے گا تو اس سے اور جو ہے وہ ٹورس سے اس مارکٹ کی اور اٹریکٹ ہو جائیں گے اس سے بزنس بڑھ جائے گا اور وہی جو ایک کلاک طاور ہے اس کے ایک اپنی توارک ہے اور یہاں پہ اس کو دیکھنے کے لیے لوگ جو ہے وہ باہر سے آتے ہیں کافی مشہور ہے یہ نہ صرف کشمیر میں بلکہ کشمیر کے باہر بھی ساتھ ہی یہاں کے جو آس پاس دکاندار ہے ان کو بھی اس سے کافی فائدہ ہوگا اور لوگ خوش ہے کہ سمارٹ سٹی کے تحت جس طرح سے سرنگر میں کام ہو رہے ہیں اس کو لے کے بھی لوگ جو ہے وہ کافی خوش ہے اور امید کر رہے ہیں کہ اس پہ کام جو ہے وہ جل سے جل مکمل ہو اور یہاں پہ جو ہے یہ اور خوبصورت لگے تاکہ زیادہ سے زیادہ کسٹمورز ہیں وہ ان کے اور اٹریکٹ ہو جائے اور ان کا بزنس جو ہے وہ اس سے بڑھ جائے اور ایوب خان کے ساتھ رئیس ماغرے نیٹورک ایٹین سرنگر رائی جمہو سے اس وقت کی ایک بڑی خبر آپ کو دے دے پہلے جمہو پنٹ ہائیوے پر لانڈسلائیڈنگ ہائیوے پر مٹھی کے تو دیکھ گی رہے ناران چنگس علاقے میں تقریباً دو گھنٹے تک ٹرافک کی آمدرف موت کل رہی ہے بڑی خبر اس وقت کی جمہو سے جمہو پنٹ ہائیوے پر لانڈسلائیڈنگ ہوئی ہے ہائیوے پر مٹھی کے تو دیکھ گی رہے ہیں ناران چنگس علاقے میں تقریباً دو گھنٹے تک ٹرافک کی آمدرف موت کل رہی ہے ہمارے نمائندے شکتی شرما اس وقت راجلی سے موجود ہیں مزید تفصیلات کے لئے شکتی جس طرح سے لانڈسلائیڈنگ ہوئی ہے کیا کچھ خبر اس بارے میں آپ اپ ڈیٹ کریں گے دیکھئے جمہو پنچ ہائیوے پر جو ناریاں کا علاقہ ہے یہ آئیوے پر پڑتا ہے اور وہاں پر آج صبح کا یہ واقعہ ہے جب بھاری بارش جو کی لگتا تین دنوں سے راجلی زلہ میں بارش ہے اور اس بارش کی وجہ سے اچانک جو ہے وہ میسی گر گئی اور اس کارن جو ہے دو گھنٹے تک یاد پوری طرح سے محتل رہا اور جو گاڑیوں کی آمدرفت تھی جمہو سے جو پنچ کی طرف جاری تھی جا پنچ سے جمہو کی طرف جو گاڑییں جاری تھی جوام گاڑیاں وہیں پر کھڑی رہی حالانکہ کوئی نقصان اس سے نہیں ہوا لیکن گاڑیوں کی آمدرفت پر پڑا دو گھنٹے تک یادریوں کو گاڑیوں میں بیٹھ کے ہی اندار کرنا پڑا یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر روڈ کا کنسٹرکشن ورک جو ہے وہ چار رہا ہے جمہو پونچ سے راستی راج مارک جو ہے وہ تیار کیا جارہا ہے اس پر رپیرنگ کا کام جو ہے وہ چار رہا ہے اور اسی دوران جو ہے وہ یہ لینڈ سلائڈی ہوئی وہاں پر ایک مٹی جو ہے وہ گری اور اس کارن وہاں پر گاڑیوں کی آمدرفت جو ہے وہ پوری کرتے رک گی حالانکہ اس کے بعد پھر سے جو ہے وہ بی آروں کی طرف سے وہاں پر مشینلی لگائی گئی اور اس کے بعد سڑک کو پھر سے بحال کیا گیا اور اب اس وقت جو ہے وہ جاتیات بحال ہے اس راستے پر تو ابھی راستہ کھل چکا ہے اور لوگوں کی آواج آئی چل رہی ہے شکر جی بلکل ابھی جو ہے وہ راستہ ٹرافک کنٹرول میں ہے ٹرافک کا کیا حال ہے سچویشن جی جی ٹرافک جو ہے وہ پھر سے اب بحال کر دی گئی ہے کیونکہ اس راستے پر جو ہے وہ مشینلی لگائی گئی اور مٹی جو ہے وہ پھر سے وہاں سے اٹھائی گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ اب راستہ پھر سے ٹرافک کے لیے بحال کر دیا گیا ہے بارش کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے حالانکہ اب موسم بھی جو ہے وہ کھل گیا ہے اور اب فیرتے یہاں پر آمد راست جو ہے وہ شروع ہوگی بہت شکریہ 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 جان کریے اور تفصیلات کے لیے راگے بڑھیں گے محویر جہنتی ہے آج اس موقع پر خصوصی پوجہ کا احتمال جہن مندروں میں کیا جا رہا ہے جب کشمیر کے ال جی منظرہ نے عوام کو محویر جہنتی کی مبارک بات دی انہوں نے اپنے ٹوٹر پیغام میں بھگوان محویر کو سچ قربانی اور عدم تشدد کا مجسمہ قرار دیا ال جی نے خواہش کی ہے کہ یہ دن ہماری زندگیوں میں آمن خوشحالی اور خوشی لائے راست اس پورا معاملہ پر بات چیت کے لیے راجندر تکو ہمارے ساتھ جڑ چکے راجندر جی اس وقت کیا صورتحال ہے محویر جہنتی ہے اس کو بہتی طریقے سے منایا جاتا ہے اور یاد کیا جاتا ہے محویر کو کیا نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے جی آج بھگوان محویر کا چنم دن ہے یعنی ابھی ہم یہاں سٹی جمہو سٹی کے اندرونی علاقے میں یہاں فتو چگان کہتے ہیں یہاں مندر ہے محویر بھگوان کا اور محویر جہنتی بڑے حرش اور اُلاس کے ساتھ منائی جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بکچن پوجہ اچنا میں مصروف ہے اور ایک روایتی انداز سے یہ پوجہ اچنا کی جا رہی ہے یہاں پہ فتو چگان کے جہن مندر میں اور ایک الگ سا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے اور ان کا جو یہ تیوہر منانے کا ایک طریقہ ہے جو وہ بھن ہے سب سے بھن ہے ابھی ہمارے ساتھ ہے یہاں کے جو پردان ہیں ان سے ہم بات کریں گے اس مندر کے حوالے سے جی پرنام آپ بتائیے یہ جو پراتین مندر ہے کتنا پرانا ہے یہ جو مندر ہے انیس سو پچھتر میں اس کی پردان پرتشتہ ہوئی جو بھگوان مہاری سوامی کی مورتی ہے وہ بارہ سو سال پرانی ہے مورتی ہے یہ کھمباد یہ کھمباد سے لائے گی گجرات سے لائے گئی ہے اور اس کی انیس سو پچھتر میں اچارے شریف جلک سو سننے بارہ سے اس کی پردان پر شک کروائی تھی اور اس کے بعد ہمارا جمہو جائن سماج ایک سمبرد سماج بن گیا اور بھگوان مہاری سوامی کا آج چھبی سو بائیسوہ جنمہ اسو برے ہرش اولاس کے ساتھ پورے دیش بر میں منایا جا رہا ہے بھگوان مہاری سوامی کا ایک ہی سندیش ہے کی حنصہ پرمو دھرم بھگوان مہاری سوامی صرف جہن دھرم کے ہی نہیں ہے اپیتو پورے وش کے ایک مہامانو کہلائے گئے ہیں انہوں نے جو سندیش دیا وہ آج بھی کے سمیں میں پورا تیتات ہمارے پورے ہر ایک سمیں کے اوپر پورا اترتا ہے کی وش و شانتی کے لیے ان کے جو انیس سو سنتالیس میں جو ازادی بھارت دیش کو ملی وہ واپو گاندی نے انہی کے ایک وچار کو انسا کے اوپر ہی ان کو پورا چتارت کیا ہے آج بھی ہم سب لوگ چھدا سومن کے ساتھ ان کے ادھر شہد جمعوں کے مندیر میں ان کا آج پوجا سیوہ ارچنا کر رہے ہیں اور اس کے بعد شریف آتم واللہ جائن نوش ملک کی طرف سے شریف ناگیشور پارچنا مندیر میں وہاں پر بھگوان کا ایک لنگر کا بھوے اجوجن کیا گیا ہے اور آج رات کو آٹھ بجے ادھر شہر مندی جی میں بھگوان کا شریف آتم واللہ جائن ملہ مندیر کی طرف سے بکتی سلیہ کا کارکرم بھی رکھا گیا ہے پورے دیش بر میں ان کے کارکرم چل رہے ہیں اور جمعوں میں اسی کڑی میں کافی کارکرم چل رہے ہیں دھنیواز دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہاں کا جو ماحول ہے بلکل ابھی پوجا ارچنا میں سارے مشروف ہیں یہاں پہ اپنے منیجر سے پہلے ارچ کیا کہ اپنے روایتی انداز میں یہ پوجا ارچنا کر رہے ہیں یہاں جو خطو جگان کا یہ مندیر ہے جائے مندیر یہاں پہ بلکل آج معاویر جائنتے ہیں ہرش اللہ کے ساتھ آج معاویر جائنتی منائی جا رہی ہے اور مندیروں میں پوجا ارچنا بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ راجندر تکجیز پوری جان کر کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹ نائن جمع کشمیر میں موسم کا مزاج بدل گیا ہے کہیں بارش تو کہیں برفباری کا سلسلہ جاری ہے سرنگر اور جمعوں کے ان سمیت کچھ علاقوں میں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے تو وہیں سونمرگ میں کل رات سے برفباری ہو رہی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق جمع کشمیر میں پانچ اپریل تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہے ہیں آپ کو بتا دیں جمعوں کے پنچ سمیت کئی علاقوں میں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے تو وہیں سونمرگ میں کل رات سے ہی برفباری ہو رہی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق جمع کشمیر میں پانچ اپریل تک جہاں کل تک کے لیے یہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا رمائن رمائن دے رئیس ماغرے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں تفصیلی جانکاری کے لئے رئیس موسم کی کیا جانکاری ہے اور موسم کیا کچھ کہہ رہا ہے اس وقت جی ہاں بالکل اس وقت اب موجود ہے سرینگر کے ڈال گیٹ میں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی یہاں پہ جو ہے وہ موصلہ دار بارش ہو رہی ہیں پلینز میں بارش ہو رہی ہے وہیں جو اپر ریچز ہے وہاں پہ جو ہے وہ ہلکی پھلکی باری کل سے ہی ہو رہی ہے رات کو بھی ہوئی ہے اور ابھی بھی وہاں پہ بھی موسم جو ہے وہ کافی خراب ہے بارش ہو رہی ہیں اور اگر ہم پلینز کی بات کریں تو یہاں پہ بھی مصطلہ دار بارش جو ہے وہ جاری ہے اگر ہم محکمہ موسمیات کی مانیں تو پانچ اپریل تک جو ہے وہ موسم اسی طرح رہے گا اور اس کے بعد جو ہے موسم میں صدار ہوگا کل ہم نے محکمہ موسمیات کے ڈریکٹر سنم لوٹس سے بات کی تو انہوں نے بھی کہا کہ پانچ اپریل تک جو ہے وہ موسم اسی طرح رہے گا دوسری طرف سے اگر ہم دیکھیں جو باگ بان ہیں ان کو بھی ایڈوائس کیا گیا ہے کہ وہ فیلحال جو ایکٹیوٹیز ہیں انہیں فوسپون کرے کیونکہ آنے والے کچھ دنوں تک جو ہے وہ موسم اسی طرح رہے گا اور وہ ہی اگر ہم بات کریں سرینگر جمہور راشتری راج مارکی تو وہاں پہ بھی جو ٹرائفک ہے اس کو روک دیا گیا ہے کیونکہ ایسا مانا جا رہا ہے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ شوٹنگ سٹونز کے لینڈ سلیڈز کا خطرہ ہوتا ہے تو اس کے چلتے احتیاط کے طور پر اس کو ٹیمپورری جو ہے وہ بند کھیا جاتا ہے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اورال جو ہے وہ درجہ حرارت میں بھی یہاں پہ گراورٹ دیکھنے کو مر رہی ہیں پہلگام اور جو دیگر مقامات ہیں وہاں پہ پہ پھر سے لوٹ آئی ہیں اور وہی اگر ہم سرینگر کی بات کریں تو یہاں پہ بھی سردی میں اضافہ ہوا ہے اور جو سیاہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ اس موسم کو انجوائی کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف سے اگر ہم دیکھیں جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں جو کسان ہیں وہ اس بارشیں پریشان ہیں اور وہ دعا کر رہے ہیں کہ یہ بارشیں جو ہے وہ تھم جائیں برباری نہ ہوں تاکہ ان کی فصلے جو ہے وہ بچ جائیں انہیں زیادہ نقصان نہ ہوں یہ سونمرک میں رات سے برفباری ہو رہی ہے اس وقت کیا سچوشن ہے جو ہے وہ سردی پھر سے لوٹ آئی ہے سردی میں اضافہ ہوا ہے اور ابھی بھی جو ہے وہ موسم جو ہے وہاں پہ کافی ہم دیکھ رہے ہیں کہ موصلہ دار بارشیں ہو رہی ہیں برب باری ہو رہی ہیں اور وہی اگر ہم سری نگر کی بات کریں تو آج یہاں پہ آج اور کل یہاں پہ لگاتار جو ہے وہ بارشیں ہوں گے اس طرح کی پریڈکشن جو ہے وہ محقم موسمیات نے کی ہے تو اس کے چلتے جو ہے وہ لوگوں کو کافی دکتیں پیش ہیں لیکن یہاں پہ جو سیاہ ہے جو باہر سے یہاں پہ آئے ہوئے سیاہ ہے وہ اس موسم کا آنند لے رہے ہیں چاہے وہ گل مرگ ہو سون مرگ ہو یا پہل گام ہو وہ بار باری کا آنند لے رہے ہیں لیکن جو کسان ہیں جو یہاں کے لوگ ہیں وہ کافی اس سے پریشان بھی ہے کیونکہ اگر اس طرح کی بارشیں جو ان ایکسپیکٹڈ ویدر چینج ہوئی ہے اس سے فصلے جو ہے وہ تباہ ہو سکتے ہیں برباد ہو سکتے ہیں تو اس کے چلتے جو ہے ان میں جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں کہ یہ موسم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور وہ ہیں جو ابولانچ پرونی ایریاز ہیں وہاں پہ بھی ایڈوائس کیا گیا ہے کہ جو ابولانچ پرونی ایریاز ہیں لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ باہر زیادہ نہ نکلیں اور تب ہی گروں سے باہر نکلیں اگر کوئی ایمبرجنسی ہو تو وہ زیادہ جو ہے جو ابولانچ پرون ایریاز ہیں وہاں پہ نا جائے کیونکہ جس طرح سے موسم میں نے کروٹ لPl 한 900 بutzی کا حدث بدلہ ہوا ہے تو ابولانچ کے بھی خطرہ ہے تو اس طرح سے جو ہے لوگوں کو بھی دوائس کیا گیا ہے کہ وہ زیادہ انڈور ہی رہے اور ان جگہ ہم پہ نہ جائیں جہاں پہ ایوالانچ کا خدرہ ہے رئیس جیسا کہ آپ نے کہا کہ کسان فکر مند ہے کافی میوہ باقات تو کیا ابھی تک کتنا نقصان ہوا ہے کیا اس کا کوئی تخمینہ لگیا گیا ہے اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں جہاں ابھی تک جو نقصان ہوا ہے اس کی ابھی تفصیل پیش نہیں کی گئی ہے لیکن جس طرح سے یہاں پہ بارشیں ہو رہی ہیں اور جس طرح سے لگاتار موسم میں اگر ہم پچھلے ایک ہفتے سے دیکھیں تو لگاتار یہاں پہ جو اچانک تبدیلی ہوئی ہے اس سے کسان کہیں نہ کہیں پریشان ہے اور مانا جا رہا ہے کہ آگے بھی جو ہے وہ موسم اسی طرح رہے گا تو اس کو لے کے جو ہے وہ کسان جو ہے وہ کافی پریشان ہے یہاں پہ اگر ہم بارشانوں کی بات کریں تو ان کو نقصان ہو سکتا ہے جو فصلے ہیں جو فصلے تیار ہو رہی ہیں ان کو نقصان ہو سکتا ہے اور ریئرلی دیکھا گیا ہے کہ اس موسم میں جو ہے یہاں پہ اس طرح سے جو ہے وہ بربباری نہیں ہوتی بارشیں ہوتی تھی لیکن جس طرح سے اب اپر ریچز میں بربباری بربباری ہو رہی ہے اور جس طرح سے یہاں پہ بھی مانا جا رہا ہے کہ آگر موسم اسی طرح رہے گا تو جو باگ بان ہیں بلکل بہت بہت شکریہ رئیس اس جانکاری کے لئے مونیش آپ کیا جانکاری دینے موجودہ موسم کی کیونکہ کل تک یہی صورتحال رہے گی تو کس طرح کے اعلانات کیے گئے ہیں ایسا ہے ابھی تو پنچ میں اس سمیں جو ہے دھوپ کھل چکی ہے کیونکہ سکتا ہے موسم صاف ہونے چروع ہو گئے تھا اور ابھی پوری دھوپ کھلی ہے لیکن آنے والے جو دو تین دن ہیں ان میں موسم خراب رہنے والے ہیں اور موسم سے جو سب سے بڑی اس سمیں مار ہیں جو کسانوں کو پٹ رہی ہے کہ ان کی فصلے خراب ہو رہی ہیں ان کی سبجیوں کی نقصان ہو رہا ہے ساتھ ہی جو یہ بار بار موسم جو بدل رہا ہے کیونکہ اس سمیں کافی تھنڈ ہو چکی ہے اس موسم سے اور جو لوگ ہیں خاص کر کے بچے اور بوڑے جو ہیں وہ کئی طرح سے جو بیماریوں سے جو پریشان ہیں کیونکہ موسم ایک اچانک کھنڈا ہونے سے جو ہے ایک بار پھر لوگ جو ہیں بیماریوں کی چپیٹ میں آ گئے ہیں کیا موسمی بیماریوں کا بھی خطرہ بن لارا ہے کیا کچھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہدایت دی گئی ہیں بسکر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہدایت سے ہی دی جاری ہے کہ اس سمیں جو ہے جیسے ایک دم آج دھوپ کھلی ہے پھر اچانک شام کو موسم خراب ہو جائے گا تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ ایک دم جو ہے گرم کپڑوں سے تھنڈے میں اور تھنڈے سے گرم ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ کم سکم جو ہے لوگ تھوڑا سا سیم بڑھتے ہیں اور ایک دم جو ہے نہ تو گرم کپڑوں کو اتاریں اور دیرے دیرے جو ہے موسم کو دیکھ کر موسم کو آگے جو ہے جیسے موسم چینج ہوگا کیونکہ اس سمیں جو ہے تھنڈ ہوگی ہے کیونکہ ہائی ریچی جو ہے وہاں پر برف بھی گری ہے اور موسم لگاتر باشیں جو لگاتر ہو رہی ہیں تو اس سے جو ہے کافی لوگ بیمار ہو رہے ہیں جی بہت بہت شکریہ مونیش اس جانکاری کے لیے آگے بڑھیں گے اگلی خبر کی طرف جال ساز کرن پٹیل کی گرفتاری کا معاملہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں احمد آد پولیس کرن پٹیل کی تحویل کے لیے سرنگر پہنچی گجرات پولیس آج کرن پٹیل کو لے جا جا سکتا ہے احمد آباد کرن پٹیل پر دھوکہ دہی کے بھی الزامات کرن پٹیل کی تحویل لینے کے لیے سرنگر پہنچی ہے گجرات پولیس اور اس وقت کی جال ساز کرن پٹیل کی گرفتاری کا معاملہ احمد آباد پولیس سرنگر میں کرن پٹیل کی تحویل کے لیے سرنگر پہنچی ہے گجرات پولیس آج کرن پٹیل کو لے جا جا سکتا ہے احمد آباد کرن پٹیل پر دوہ دھوکہ دہی کے بھی الزام ہے ہائی فر فائل سٹائل میں سیکیورٹی لے کر گھومتا رہا چار مہینے تک کشمیر میں کرن پٹیل گرفت میں آیا ہے گجرات پولیس آج کرن پٹیل کو احمد آباد لے جا سکتی ہے کرن پٹیل پر دھوکہ دہی کا الزام ہے جال ساز کرن پٹیل کی گرفتاری کے معاملے میں احمد آباد پولیس سرنگر میں کرن پٹیل کی تحویل کے لیے سرنگر پہنچی ہے گجرات پولیس آج کرن پٹیل کو لے جا سکتی ہے احمد آباد کرن پٹیل پر دھوکہ دہی کے بھی الزام ہے کافی سرکھے میں رہا کرن پٹیل سیکیورٹی لے کر کشمیر کے کئی اہم مقامات حساس مقامات کے اس نے دورے کیے ہیں کئی لوگوں کے ساتھ ملاقات کی ہے تو جالساس کرن پٹیل کی گرفتاری کا معاملہ جس میں احمد بات پولیس سرنگر میں کرن پٹیل کی تحویل کے لیے پہنچی ہے سرنگر اور گجرات پولیس آج کرن پٹیل کو لگا سکتی ہے احمد بات کرن پٹیل پر دھوکہ دہی کے الزام کرن پٹیل کی تحویل کے لیے سرنگر پہنچی ہے احمد بات پولیس سیکیورٹی کو لے کر حساس علاقوں میں کشمیر میں خاص کر کشمیر کے حساس علاقوں میں سیکیورٹی کو لے کر بھومتا رہا ہے کئی افسروں سے اس نے ملاقات کی ہے اور اسے سیکیورٹی ملی کئی سبالات کرن پٹیل پر کھڑے ہوئے ہیں کہ کیسے اسے کی سیکیورٹی دی گئی کیسے کی جالساز کشمیر میں حساس مقامات کا دورہ کرتا رہا نیوزیٹین نے ہی اس پورے معاملے کو سورپ ملائز نیوزیٹین کی اس خبر نے پورے جب کشمیر میں حلچل بچا دی تھی کہ ایسا بھی شخص ہے جو پورے انتظامیاں کو بے وقوب بنا رہا تھا سیکیورٹی لے کر گھومتا رہا کشمیر میں حساس مقامات اور اب احمدباد پولیس سرنگر پہنچی ہے جالساز کرن پٹیل کی گرفتاری کے معاملے میں محمدباد پولیس سرنگر میں کرن پٹیل کی تحویل کے لیے سرنگر پہنچی ہے گجرات پولیس آج کرن پٹیل کو لے جا سکتی ہے احمدباد کرن پٹیل پر شخص کو جو تصویروں میں آپ جانے ہیں دھوکہ دہی کے بے الزام اس پر ہے احمدباد پولیس سرنگر میں ہے کرن پٹیل کو لے جا جا سکتا ہے تحویل میں لینے کی گجرات پولیس کی کوشش کرن پٹیل کو تحویل میں لینے کیلئے سرنگر پہنچی ہے نیوز ایک نائن میں فیلال اتنا ہی نمسکار پیٹ سفا تو ہر روک دفا پیٹ سفا تو ہر روک دفا سفا تو ہر روک دفا سفا تو ہر روک دفا پوتن نے اپنی ہتھیار فیکٹری کے نمائش شروع کر دی ہے